موسیقی موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں محمد افروز عالم آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کا یہ تعلیمی پروگرام بی ایڈ سال اول کے طلبہ کے لیے ہے ناظرین آج کی گفتگو کا ہمارا عنوان ہے تعلیمی نفسیات مضمون کا ایک اہم عنوان پاولو کا کلاسیکی مشروطی اقتصاب کا نظریہ یعنی جسے ہم کلاسیکل کنڈیشننگ تھیوری آف لرننگ جسے پاولو نے دیا تھا کہتے ہیں عزیز طلبہ اور طالبات اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد مشاہد صاحب جو شعبہ تعلیم و تربیت مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی میں اسوسیٹ پروفیسر ہے ڈاکٹر محمد مشاہد صاحب آج کے اس تعلیمی پروگرام میں اس اسٹوڈیو میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں شکریہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہمارے طلبہ اور طالبات کے لیے آپ یہ بتائیں کہ پاولو کا کلاسیکی مشروطی اقتصاب کا نظریہ کیا ہے ان کی تجربات کی روشنی میں جو بھی چیزیں ہیں اس کی وضاحت پیش کیجئے اقتصاب کے نظریے کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے میں بہتر محسوس کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کا پسے منظر آپ کے سامنے میں پیش کر دوں بنیادی طور پر پاولو ماہر نفسیات نہیں تھے پاولو ماہر فیلیات تھے یعنی کی فیڈیولوجس تھے اور وہ مختلف جانوروں پر جو نظام حازمہ ہیں اس پر وہ تجربہ کرتے تھے تو اسی تجربے کی ایک کڑی میں انہوں نے ایک کتے پر جو ہے ایکسپریمنٹل لیب میں تجربہ کر رہے تھے کہ ایک کتے کا جو نظام حازم ہے اور ساتھی ساتھ اس کے موں سے جو لعاب یا رال نکلتا ہے جس کو ہم سیلیویشن کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ جو ہے تجربہ کر رہے تھے اور اسی تجربہ کرنے کے دوران میں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو اقتصاب کا بھی ایک طریقہ ہے لرننگ ہے اور اس کا نام انہوں نے کنڈیشننگ تھیری آف لرننگ دیا کنڈیشننگ جیسے کی نام ہی سے واضح ہے کہ مشروط جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں مشروط اکثر و بیشتر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی میں دھیر سارے اقتصاب یا لرننگ یا سیکھنے کا عمل ہم کنڈیشننگ کے ذریعے کرتے ہیں کنڈیشننگ ایک مقصوص ماحول ہے مقصوص وقت ہے جس میں ہم ایک مقصوص اشارے پر مقصوص قسم کے عمل یا رد عمل مقصوص کو ہم ظاہر کرتے ہیں مثال کے طور پر جب بچے اسکول کو جاتے ہیں بل بچتی ہے گھنٹی بچتی ہے تو بچتی تو ہے گھنٹی لیکن سارے بچے اسیمبلی کے لیے گراؤنڈ میں اکٹھا ہو جاتے ہیں گویا کہ وہ گھنٹی سے بچے کنڈیشنڈ ہیں ایک اسیمبلی میں جمع ہونے کے لیے اور وہی گھنٹی جب بچتی ہے تو سارے بچے اپنے کمرے جماعت میں چلے جاتے ہیں وہی گھنٹی بچتی ہے تو سارے بچے کھیل کے میدان میں آ جاتے ہیں یعنی کہ بچے گھنٹی کی آواز سے کنڈیشنڈ ہو گئے کہ مختلف اوقات میں جب وہ گھنٹی کی آواز سنتے ہیں تو وہ مختلف عمل اور رد عمل کرتے ہیں گھنٹی ایک ہی ہے لیکن کبھی بچے جو ہے اسیمبلی کبھی کمرے جماعت میں کبھی کھیل کے میدان میں اور کبھی چھٹی یعنی کہ گھر جانے کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں تو گھنٹی کی آواز پر بچے کنڈیشنڈ ہو گئے اور بچوں کو یہ بھی پتا ہے کہ کس گھنٹی پر ان کو کیا کرنا ہے تو اکتسابی فیلڈ میں اس لرننگ کو یا اس قسم کے اکتساب کو ہم کنڈیشننگ لرننگ تھیری کے نام سے جانتے ہیں یعنی کہ وہ گھنٹی اشارہ بن جاتی ہے ان کو ایک مقصود عمل کرنے کا اور جب گھنٹی اشارہ بن گئی مقصود عمل کا تو اسی کا نام دیا گیا ہے کنڈیشننگ لرننگ تھیری پاولو نے کیا اس نظریہ کے لئے کسی قسم کا تجربہ کیا تھا اور اگر انہوں نے تجربہ کیا تھا تو اس تجربات کی روشنی میں تجربات اور اس کے مراحل پر تھوڑی سی تفصیل سے روشنی ڈالیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کی پاولو بنیادی طور پر مものیزتیں تھے وہ کتے پر تجربہ کر رہے تھے اور تجربہ کرنے کے دوران ہی ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ تجربہ لرننگ پر اقتصاب پر بھی ہم نافذ کر سکتے ہیں تو آئیے ہم بہت ہی اختصار کے ساتھ پاولو کے ایک کتے پر کیے گئے تجربہ اوپر ہم روشنی ڈالتے ہیں سب سے پہلے پاولو پاولو نے ایک کتے کو لیا اور ایک ایکسپریمنٹل ٹیبل میں اس کو فٹ کر دیا ایکسپریمنٹل ٹیبل میں فٹ کرنے کے بعد چونکہ وہ تجربہ کر رہے تھے ایکسپریمنٹ کر رہے تھے تو وہ ایکسپریمنٹل ٹیبل تھا اور وہ کتہ بھوکا تھا سب سے پہلے مرحلے میں تجربے کے پاولو نے کتے کے سامنے کھانا پیش کیا جب کتہ کھانا دیکھا تو اس کے مو اسے لواب یا رال جس کو ہم سلیوہ کہتے ہیں وہ خارج ہونے لگا نکلنے لگا یہ تجربہ انہوں نے کچھ دنوں تک دھور آیا یہ تو تجربے کی پہلی اسٹیپ ہے یا پہلا مرحلہ ہے تجربے کے دوسرے مرحلے میں پاولو نے کیا 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 کہ اس کتے کو ایکسپریمنٹل ٹیبل میں فٹ کرنے کے بعد ایک گھنٹی کی آواز بجائی اور پھر فوراں اس کتے کو کھانا پیش کیا یہ تجربہ وہ بار بار دھوراتے رہے انہوں نے کیا محسوس کیا کہ کتہ گھنٹی کی آواز سننے کے بعد ہی مو سے لواب یا سلیوہ نکالنے لگتا ہے یعنی کی گھنٹی کی آواز نے کھانے کی جگہ لے لی اور اسی کو وہ کنڈیشننگ لرننگ تھیری کہتے ہیں یعنی کی وہ کتہ کنڈیشنڈ ہو گیا گھنٹی کی آواز پر لواب نکالنے کے لیے اور لواب کا نکلنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کو کھانا ملنے والا ہے مثال کے طور جیسے ہم لوگ ہیں عام زندگی میں انسان املی ہم جب اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں تو املی دیکھتے ہی ہم لوگوں کے مو سے لواب یا رال نکلنا شروع ہو جاتا ہے یہ فطری چیز ہے تو املی دیکھنے کے بعد تو ہمارے مو سے لواب کا نکلنا فطری ہے جس طرح سے کھانے کو دیکھنے کے بعد کتے کے مو سے لواب کا نکلنا لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں املی کا نام کسی نے کہا کہ املی کا دین آگیا ہے وہ املی ہے تو ہم نام سن کر ہی ہمارے مو سے لواب جو ہے نکلنا شروع ہوتا ہے یعنی کی نام کا سن لینا ہی لواب کا نکلنا اس کے ساتھ میں جاری ہو جاتا ہے یعنی کی ہمارے ذہن میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ یہ املی ہے اور وہ فطری طور ہے تو وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ تجربے کے دوسرے مرحلے میں پاولو نے صرف گھنٹی کی آواز دی اور اس گھنٹی کی آواز پر انہوں نے کیا محسوس کیا کہ کتے کے مو سے لواب نکلنے لگا اب آئیے اس ایکسپرمنٹ کے ہم تیسرے مرحلے میں ہم داخل ہوتے ہیں تیسرے مرحلے میں پاولو نے صرف گھنٹی کی آواز لگائی اور کھانا نہیں لایا گھنٹی کی آواز سنتے ہی کتے کے مو سے لواب نکلتا تھا یعنی کی کتے نے یہ سیکھ لیا اور یہ لرننگ یہ اکتساب کنڈیشننگ کے تھرو ہو گئی کہ گھنٹی کی آواز گرچے کی کھانے کی علامت ہے اس کے لئے سگنل ہے گھنٹی دیکھئے پرانے زمانے میں ہم لوگ جب ریل کا سفر کرتے تھے تو اس کو ہم لوگ کہتے تھے کہ لائن کلیر ہو گیا تین 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 جو ہے اس ٹیشن ماسٹر جو گھنٹی دیتا تھا تو ہم لوگوں کو یہ لگ جاتا تھا کہ کہ اب ٹرین آرہی ہے لائن کلیر ہو گیا ہے تو وہ ٹین تین کی آواز گرچے کی سگنل ہو گئی کہ اب ٹرین آ رہی ہے تو اسی طرح سے اس تجربے میں بھی گھنٹی کی آواز نے کھانے کی جگہ لے لی اور کتے کے مو سے لواب آنے لگا اب کچھ دنوں کے بعد اس ایکسپیرمنٹ کے چوتھے مرحلے میں پاولو جاتے ہیں اور پھر گھنٹی کی آواز آپ لگاتے ہیں تو گھنٹی کی آواز جب لگائے تو کتے کے مو سے لواب نہیں آیا کیوں لواب نہیں آیا کہ اس سے پہلے کتہ کئی بار گھنٹی کی آواز سن چکا تھا لیکن اس کو کھانا نہیں ملا اس لیے وہ سنا سوچا کہ یہ تو بس ویسے ہی ہے گھنٹی کی آواز اور پھر اس کے بعد ایک دو مہینے کے بعد انہوں نے ایکسپیرمنٹ کو بریک کرنے کے بعد ایک دو مہینے کے بعد پھر اسی ایکسپیرمنٹ کو اڑھونے دھورایا اور جو ہی آپ نے گھنٹی کی آواز لگائی یا گھنٹی بجائی تو کتے کے مو سے لواب خارج ہونے لگا گرچہ کی وہ کتہ کنڈیشنڈ ہو گیا تھا اس گھنٹی کی آواز سے اور پھر سے لواب اس کے مو سے آنے لگا تو اسی منزل پر اسی جگہ پر انہوں نے ڈیکلیرڈ کر دیا کہ اکتساب کنڈیشننگ کے ثروح ہوتی ہے یعنی کہ ہم ایک مقصود ماحول میں ایک مقصود اشارے پر ہم ایک مقصود قسم کی عمل کرنے لگتے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پاولو ماہر فعلیات تھے تو یہ جو تجربہ تھا وہ کسی مخصوص وقت میں انہوں کر رہے تھے میں نے بتایا آپ کو کہ ان کا مقصد تھا کہ وہ جو جو حازمے کا نظام ہے کتے کا اس پر ان کا جو ہے تجربہ چلا تھا لیکن اچانک ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ تو جو ہے اکتساب میں بھی اس کا ہم نافذ العمل کر سکتے ہیں نافذ کر سکتے ہیں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ ڈھیر سارے اکتساب ہمارے زندگی میں جو ہے کنڈیشنن کے ثروب ہی جو ہے ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دیا بل کی آواز اور بھی ہیں ڈھیر ساری چیزیں ہم لوگ اپنی عام زندگی میں کسی مخصوص کنڈیشن کے تحت آپ میں سیکھنے لگتا ہے ان چیزوں کو اور اس سے وہ تجربہ حاصل ہوتا اور ایک نئی سمت میں جاتا ہے بہتر ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس تجربات کی روشنی میں اکتسابی اصول بھی کچھ وضع کیے گئے ہیں اور اگر کیے گئے ہیں تو اس اکتسابی اصول کو ہمارے طلبہ اور طالبات کے لیے بتائیں تاکہ درس و تدریس میں بھی اس کا کچھ عمل دخل ہوگا تو اس سے آنے سے قبل پہلے آپ ان کے اگر کچھ اصول ہیں تو اس پر روشنی ڈالیے پاولون نے اپنے کیے ہوئے تجربات کی روشنی میں اور ان کے مراحل کی بنیاد پر کچھ اکتساب کے اصول بتائے ہیں بیان کیے ہیں جن میں سب سے پہلا اصول ہے اکسانیت کا اصول جس کو ہم انگریزی میں جنرلائزیشن کہتے ہیں پرنسپل آف جنرلائزیشن یعنی کہ سیکھنے والا یا اکتساب کرنے والا اکتسابی سیچویشن کو یا ماحول کو جنرلائز کرتا ہے مثال کے طور پر اس تجربے میں کتے نے جو گھنٹی کی آواز تھی اس کو جنرلائز کیا یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بھی گھنٹی کی آواز پر وہ اپنے موہ سے لواب نکالتا ہے بلکہ اس گھنٹی کی جو ہدت اور شدت ہے جس کو ہم انٹینسٹی کہتے ہیں فرض کر لیجئے کہ ون تھاؤزن ڈی بی اس کی ہدت یا شدت ہے تو اگر نو سو نینی آنبے یا ایک ہزار ایک اگر ہو تو اس میں بہت زیادہ کوئی فرق نہیں ہے اس آواز کو وہ جنرلائز کر لیتا ہے تو اس طرح سے وہ اس پر اپنا رد عمل جو ہے ظاہر کرتا ہے دوسرا جو جو اصول ہے اس کو ہم جو ہے تفریق یا فرق کا اصول کہتے ہیں امتیاز کا اصول کہتے ہیں انگریزی میں ہم اس کو کہتے ہیں principle of discrimination یعنی کہ سیکھنے والا کس اشارے پر کن حالات میں کون سا عمل یا کون سا رد عمل کرنا ہے اس کو بخوبی وہ جو ہے سمجھ جاتا ہے اس کی میں آپ کو بہترین مثال دوں گا اگر آپ نے اپنے بچپنے میں گاؤں میں بندر کے کھلانے والے کو یا بھالو کے کھلانے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ جو بندر کھلاتا ہے یا جو بھالو کھلاتا ہے تو وہ اس کو مقصوص اس کے جسم پر یا اس کو مقصوص اشارہ دیتا ہے لکڑی کی مدد سے یا دھاگے کی مدد سے تو وہ ایک مقصوص اشارے پر وہ مقصوص عمل یا رد عمل کرنے لگتا ہے تو اسی کو ہم کہتے ہیں law of discrimination یعنی تفریق کا اصول کس اشارے پر کیا کرنا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی جو مثال دیا گھنٹی ایک ہی ہوتی ہے لیکن الگ الگ وقت کے گھنٹی پر جو ہے رد عمل الگ الگ ہوتا ہے گھنٹی وہی ہے لیکن ایک بار جب گھنٹی جو ہے صوبہ بچتی ہے تو سارے بچے assembly hall ایک بار جو ہے گھنٹی بجی سارے بچے کمرے جماعت کے اندر ایک بار وہی گھنٹی بجی تو سب چھٹیوں کے لیے اسکول سے باہر یعنی تفریق کا اصول تین الگ گھنٹی ہے لیکن کام تین الگ الگ ہے گھنٹی ایک ہی ہے تو وہ چیزوں کو انتیاز برت کے بچے اس چیز کا سلوک کرتے ہیں اس کے بعد سے جو تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے مادوم ہونا یعنی ختم ہونا ٹوٹ جانا جس کو ہم law of extinction کہتے ہیں جیسا کی میں نے تجربے کے تیسرے مرحلے میں میں نے بتایا کہ وہ صرف گھنٹی بجاتے تھے کھانا نہیں دیتے تھے تو ایک وقت ایسا آیا کہ اس کتے کو یہ محسوس ہوا کہ یہ تو صرف گھنٹی کی آواز ہے یہ کھانے کی علامت نہیں ہے اس کے مو سے لواب نہیں نکلا اس کی میں آپ کو بہترین مثال میں دیتا ہوں کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے ہم لوگوں کے گھروں میں تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ جو ہے پویٹری آپ یاد کر لیجئے ہم آپ کو چاکلیٹ یا ٹافی دیں گے تو وہ چاکلیٹ یا ٹافی کی لالچ میں وہ اس جو پویم کو پویٹری کو یاد کر لیتا ہے پھر ہم اس کو دے دیتے ہیں دینے کے بعد سے ہم پھر کہتے ہیں کہ آپ یہ سبق یاد کر لیجئے ہم آپ کو پھر چاکلیٹ دیں گے لیکن ہم دوسری بار نہیں دیتے ہیں پھر ہم تیسری بار کہتے ہیں کہ بیٹا آپ یاد کرو ہم آپ کو چاکلیٹ دیں گے بیچارہ یاد کرتا ہے چاکلیٹ کے لالچ میں اسی طرح سے ہم بار بار اس کو صرف چاکلیٹ کی لالچ دے کر کے ہم یاد کرانے لگیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچہ کہتا ہے کہ میں نہیں یاد کروں گا کیونکہ آپ صرف کہتے ہیں دیتے نہیں تو وہی ماملہ ہے تو اس میں کیا ہے کہ ایکسٹنگشن اکتساب یہاں پر ٹوٹ جاتا ہے دکاوٹ آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مادوم ہونا یا ٹوٹ جانا لیکن پھر چونکہ وہ آل لیڈی وہ کنڈیشنڈ ہو گیا ہے اس کو جیسے ایکسپیرمنٹ میں تجربے میں کھانے کے ساتھ گھنٹی کو جوڑ دیا گیا اور اس بچے کو ایک بار اس نے یاد کیا ہے تو یاد کرنے کے بعد سے ٹافی دے دیا ہے ہم نے پھر کچھ دنوں کے بعد جب ہم پھر یہ تجربہ دھوراتے ہیں تو پھر وہ کتے کے موہ سے لواب جاری ہو جاتا ہے یعنی کہ سپانٹینیس ریکاوری جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں از خود بحالی اور یہی پر پاولو جو ہے ڈیکلیئر کر دیتے ہیں کہ سیکھنے کا عمل کنڈیشننگ کے تھرو ہوتا ہے ہم ایک مقصوص حالات میں مقصوص سیچوئیشن میں ایک مقصوص عمل یا رد عمل کو کرنے لگتے ہیں کنڈیشنڈ ہو جاتے ہیں اور ایک جو سب سے ضروری بات جو میں بتاؤں اس میں جو کی ٹیکنیکل ہے لیکن جو بتانا ضروری ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے کھانا ہے کھانا ہے تو کھانے کو اس نفسیاتی زبان میں پاولو نے نیچرل اسٹیمولس کا نام دیا ہے جس کو ہم انکنڈیشنل اسٹیمولس بھی کہتے ہیں اور کھانے کو دیکھ کر جو لعاب آتا ہے اس کا نام جو پاولو نے نیچرل ریسپانس کا نام دیا یا انکنڈیشنل ریسپانس فطری رد عمل ہم اس کو کہتے ہیں تو فطری اسٹیمولس یعنی کی مہیج پر فطری رد عمل ہوتا ہے اور اسی طرح سے صرف گھنٹی کی آواز گھنٹی کی آواز بھی اسٹیمولس ہے لیکن وہ فطری نہیں ہے وہ آرٹیفیشیل ہے بناوٹی ہے لیکن وہ بھی اسٹیمولس یا مہیج کا کام کر رہی ہے یہاں پر اور اس کی بنیاد پر جو رد عمل جو ریسپانس ہوتا ہے اس کو بھی ہم آرٹیفیشیل کہتے ہیں تو یعنی یہاں پر یہ بات ہے کہ جب آرٹیفیشیل اسٹیمولس نے نیچورل اسٹیمولس کی جگہ لے لی تو ہم اس کو ہم کہتے ہیں کنڈیشن لرنگ اور انگریزی میں اس کو ہم سبسٹیٹوشن لرنگ کے نام سے بھی جانتے ہیں تو اس لیے اس کو کیونکہ گھنٹی کی آواز نے کھانے کی جگہ لے لی یعنی سبسٹیٹوٹ ہے یہاں پر کھانے کا سبسٹیٹوٹ ساؤنڈ آب بیل تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ جب نیچورل اسٹیمولس کی جگہ آرٹیفیشیل اسٹیمولس لے لی تو اسی کو ہم کہتے ہیں کنڈیشننگ تھیری آف لرنگ مشروطی اقتصاب جس کو مشروطیت یا مشروطی اقتصاب کے نام سے بھی موثوم کیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی تفصیل سے تجربات پاولوب کا بتایا آپ نے اور ان کے اصول کا بھی ذکر کیا آپ نے بہت ہی تفصیل سے تو کیا اس طرح کے جو لرننگ ہے اقتصاب ہے یا آموزش ہے تو یہ اس میں کچھ پختگی ہوتی ہے یا بلکل یہ ایک دائرے میں ختم ہو جاتا ہے نفسیات میں ہم جتنے بھی تجربات یا جتنے بھی ہم نظریات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اس کا براہراس تعلق درس و تدریس سے ہوتا ہے بیئٹ کے جو مطلم ہیں یا اوڈ بی ٹیچر ہیں جو مستقبل میں ٹیچر بننے والے ہیں تو اس نظریات کا مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے درس و تدریس میں اس کا اطلاق کرتے ہیں یا اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی اقتصاب کا نظریہ اساتذہ کے لیے اور طلبہ کے لیے بہت ہی کارامت اور مفید ہے کیونکہ اس اقتصابی نظریہ کے بنیاد پر ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اقتصاب کر سکتے ہیں سب سے پہلے جب آپ اس کے اصول کو آپ دیکھیں گے جنرلائزیشن جو میں نے بتایا اکسانیت کا اصول تو ٹیچر جب ہی بھی پڑھائے جب ہی بھی تدریس کرے کمرجماعت میں تو ایک ساتھ جنرلائز جو باتیں ایک ساتھ جو ہے بتانے والی چیزیں ہیں مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ کوئی بھی کانسپٹ یا کوئی بھی تصور جو ہے پڑھا رہے ہیں درخت کے بارے میں کچھ جو ہے پڑھا رہے ہیں تو آپ کو جو معلوم ہے کہ درخت جو ہے کئی قسم کے جو ہے ہوتے ہیں چھوٹے درخت بڑے درخت تو وہ ایک جو ہے جنرلائز جنرلائز کر کے جو ہے بتایا پھر اس کے بعد سے تفریق کا اصول امتیاز کر سکے بچے جو ہے مختلف چیزوں کا فرق جو ہے معلوم کر سکیں تو آپ ان کو یہ بتائیے اس کے ساتھ ساتھ یہ تجربہ سب سے زیادہ چھوٹے بچوں کے لئے کرامت ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جانوروں کی تربیت میں بھی اس جو ہے نظریہ کا بڑا عمل دخل ہے ہم کنڈیشننگ یہ ہی ذریعے ہم جانوروں کی تربیت کرتے ہیں اور جانور ایک مقصوص اشارے پر مقصوص عمل یا ردے عمل کرنے لگتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ اس اقتصابی نظریہ کو ہم بچوں کے اندر اچھے بڑتاؤ اچھے بیہائیویئر کے فروغ میں بھی ہم کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ جو برے عادات و عطوار ہیں ان کے اس کو ہم دور کرنے میں بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ زباندانی کے فروغ میں پروننسییشن میں پروننسییشن میں اس جو ہے نظریہ کا جو ہے بہت زیادہ عمل دخل ہے یا استعمال ہوتا ہے اس نظریہ کا درس و تدریس کے عمل میں جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا کئی چیزوں کا تو درس و تدریس کے عمل میں جو نظم و ضبط کا معاملہ ہے ڈیسپلین کا معاملہ وہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور کیا اس نظریہ کا اس اصول کا اس میں کچھ عمل دخل ہے بہت زیادہ ہے عمل دخل اس نظریہ کی مدد سے ہم طلبہ کو ایک ویل ڈیسپلین ان کے اندر ہم نظم و ضبط سکھا سکتے ہیں مثال کے طور پر مان لیجئے ہم لوگ دیکھتے ہیں اکثر ہو بیشتر کمر جماعت کے اندر ایک مقصود سٹیچر جب داخل ہوتے ہیں تو بچے بلکل پنڈ راب سائلنٹ ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ استاد ایک جو ہے جو ہے سگنل ہے وقت کی پابندی ہاں وقت کی جو ہے پابندی ہے وقت جو ہے پنکچوالٹی ریگولارٹی بھی ہم جو ہے سکھا سکتے ہیں کیوں کہ اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی بچہ اگر لیٹ سے آتا ہے تو آپ اس کو کوئی نہ کوئی جو ہے سزا دیتے ہیں مثال کے طور پر جو ہے کمر جماعت سے جو ہے باہر کھڑا کر دیتے ہیں اب بچہ کنڈیشنڈ ہو گیا اب اگلے دن وہ جو ہے لیٹ سے نہیں آئے گا کیونکہ اس کو یہ پتا چل گیا کہ اب ہم اگر کمر جماعت میں لیٹ سے گئے تو کمر جماعت کے اندر انٹری جو ہے ممنوع ہو جائے گی تو وہ بچہ وقت پر آنا جو ہے شروع کر دیتا ہے اسی طرح سے ہم آدات و اتوار کے فروغ میں مثال کے طور پر اگر ہم جو ہے گھر پر ہم نے جو ہے معمول جو ہے بنا لیا کہ دس بجے رات کو بستر پر چلے جانا ہے سونا ہے تو اب دس جب بج گیا رات میں تو وہ کنڈیشن جو ہے بچہ ہو گیا کہ دس بجنے کا مطلب ہے اب ہم کو بستر پر چلے جانا ہے اسی طرح سے صبح چھ بجے جگنا ہے تو جب گھڑی کی آواز آئی چھ بجا تو بچے کو اٹھ جانا ہے ناشتہ آپ کو تب ہی ملے گا جب آپ غسل کر لیں گے اگر غسل نہیں کریں گے تو آپ کو ناشتہ نہیں ملے گا یا اگر آپ غسل نہیں کریں گے تو آپ کو اسکول جو ہے نہیں جانے دیا جائے گا تو بچوں کے اندر نظم و ضبط کے پروان چڑھانے میں ان کو ڈسپلن بنانے میں اس تجربے کا بڑا اہم رول ہے اور اس اقتصابی نظریہ کا اور سب سے زیادہ کانٹریبیوشن اس اقتصابی نظریہ کا زباندانی سکھانے میں پرننسیشن ہجے جس کو ہم کہتے ہیں بچوں میں تلفز ہم جس کو کہتے ہیں تلفز کی ادائیگی ایک مقصود انداز میں تو بچے جو ہے وہ کنڈیشن ہو جاتے ہیں جس طرح سے آپ نے عربک میں جو ہے دیکھا ہے جو ہے قیرت کرتے وقت جو ہے ٹیچر جس طرح سے قیرت کرتا ہے بچے بھی اسی طرح سے جو ہے جو ہے قیرت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ نظریہ زباندانی میں تلفز میں الفاظوں میں یہ جو ہے بہت ہی زیادہ اہم رول عدا کرتا ہے جیسا کہ سر آپ نے بتایا ابھی کہ اچھی عادتوں کے فروغ جیسا کہ آپ نے کئی مثال بھی دیا تو اچھی عادتوں کے فروغ اور بری عادتوں کو روکنے ان دونوں میں اس کا عمل دخل ہے اس کا جو امپلیکیشن ہے ہمارے طلبہ اور طالبات کے لیے آپ نے بہت ہی اس اہم موضوع پر گفتگو کی اس کے مزید جو درس و تدریس کے عمل میں اگر کچھ اس کی مضمیرات ہو سکتے ہیں تو وہ بھی وضاحت کر دیجئے یہ تمام جو ابھی ہم لوگوں نے جو گفتگو کی وہ تعلیمی مضمیرات ہی ہے درس و تدریس میں اس کی اہمیت ہی ہے کہ ایک جو ہے استاد کو چاہیے کہ بچوں کے اندر جو ہے مصبت جو ہے رویہ کا فروغ دے یعنی کی نساب کو اچھی طرح سے جو ہے پڑھائے اچھی طرح سے جو پیش آئے نظم و ضبط کے لیے جو بات ہوئی وہ بھی درس و تدریس ہی سے ہے اور سب ساری چیزیں جو ہیں یہ سب ساری چیزیں زباندانی جو میں نے بتایا تلفوز کی بات جو میں نے بتایا حجے کی جو بات جو میں نے بتائی اور جانوروں کی تربیت میں بھی جو میں نے جو بات جو بتائی سائیکو تھریپی میں بھی اس کا استعمال جو ہے بہت زیادہ جو ہے ہوتا ہے تو اس جو ہے اقتصابی نظریہ کو ہم درس و تدریس میں مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں بچوں کے لیے بھی اور کمرے جماعت کے اندر بھی ڈاکٹر محمد مشاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور بیئرڈ کے طلبہ اور طالبات کے لیے تعلیمی نفسیات کے مضمون کے اس اہم عنوان پر آپ نے تفصیلی گفتگو کی اور بہت ساری چیزوں پر روشنی ڈالی آپ کا بہت شکریہ سر آپ کا بہت شکریہ عزیز طلبہ اور طالبات آج کے اس تعلیمی پروگرام میں ہم نے پاولو کے کلاسیکی اقتصابی مشروطی اقتصاب کا نظریہ پر گفتگو کی جس میں آج کے ہمارے مہمان ڈاکٹر محمد مشاہد صاحب نے پاولو کے اقتصابی نظریہ کیا ہے اس کو بتایا اس کے علاوے آپ نے اس میں یہ بھی سنا کہ اس تجربات پاولو نے جو تجربات کیے تھے اس پر انہوں نے تفصیلی گفتگو کی اس تجربات کی روشنی میں کیا کیا مراحل تھے اور اس مراحل اور تجربات کی روشنی میں کیا کیا تعلیمی اصول وضع کیے گئے ان اصولوں کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا اور درس و تدریس کے عمل میں اس اصولوں کا کیا عمل ہے کیا دخل ہے اور اس کی امپلیکیشن کیا ہے اطلاق کیا ہے اس کے بارے میں بھی سر نے بہت اچھے طریقے سے مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہمیں امید ہے کہ آپ کے لئے یہ بہتر ثابت ہوگا اور کارامد اور مفید ثابت ہوں گے اگر آپ اس عنوان کے متعلق اور مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سکرین پر یہ جا رہے ہیں کتابیات کا متعلق کر سکتے ہیں آپ مزید تفصیلات اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی پھر اگلے پروگرام میں ہم کسی نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے آداب مولانا آزاد نیشنل مولانا آزاد نیشنل